اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین روبرو کی اس خاص پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان شیخ کیفات اللہ سناولی صاحب کے ساتھ ناظرین امید کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا آئیے بغیر کسی تاخیر کہ ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج کے شو میں جو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال ہمارا مانگنے والوں سے متعلق ہے کہ مانگنے والوں کی اتنی زیادہ کسرت ہو گئی ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے طبقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے آئے یا مانگے تو اسے لوٹایا نہ جائے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مناسب ہیں جنہیں ہم جالی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے تو اب اسی صورت میں کیا کریں دیکھیں احادیث میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں بھیک مانگنے سے روکا گیا ہے بلکہ بعض روایت میں تو وعید بھی بتائے گی کہ قیامت کے دن ان کا کیا حش رہو گا جو بھیک مانگتے ہیں اور بعض روایت میں فضلت بتائے گی دینے والوں کی بلکل کہ جو اوپر ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے تو حقیقت میں اسلام میں اس بات کی حسلہ افضائی بلکل نہیں کی گئے کہ آدمی بھیک مانگیں اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لینا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں کوئی مجبور ہے بچارہ پریشان ہے تو اس کے لئے گنجائشیں مانگ سکتا ہے اور جو دوسری روایتیں ہیں یا دوسری باتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے اسے لوٹانا نہیں کی یہ بات جو مشہور کی گئے اصل میں یہ درست نہیں ہے اور اسی بات کے واسے بہت سارے لوگ مانگتے بھی ہیں کیونکہ ان کا تصور کیا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ مانگنے والے کو دو واپس مت کرو جبکہ ایسا نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ایسا حدیث میں ہاں آپ سے اسلام کے عمل سے ملتا ہے کہ آپ سے اسلام کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے تو آپ کو یقین رہتا ہوگا کہ یہ واقعی مستحق ہے ضرورت مند ہے اب ایسے تھوڑی نہ کی جالی آدمی یا پیشہ بنا رکھا ہے وہ بھی آ رہا ہے مانگنے کے لئے آدمی اسے بھی دے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ آپ واپس نہیں کرتے البتہ سنان نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس کو شیخ علمانی نے زہیب کہا کچھ لوگوں نے اس کو حسن بھی کہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک انساری شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے سوال کرنے کے لئے تو آپ سنان نے اسے نہیں دیا بچے لوگ آمتوں سے تقریب میں بھی اس کو واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ سنان نے اس کو کچھ خرید کے دے دیا اور کہا جاؤ کام آم کرو تو بعد میں جب کام آم کرنے لگا تو اس کو پھر مانگنی کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ ایک روایت ہے جس میں یہ ملتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سنان میں کسی کو سمجھایا بھی ہو بتایا بھی ہو جیسا کہ یہ روایت ملتی ہے لیکن یہ روایت کیا شیخ خلبانی نے ضعیف کا مفہوم تو سہی ہے مانا تو سہی ہے بلکل مفہوم بلکل سہی ہے بلکہ اس روایت کے جو اور بہت سارے ٹکڑے ہیں اس کے شواہد بھی موجود ہیں یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مانگنے والے کو مضبوط کیا جائے بلکل اور خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی مانگنے کے لئے آئے تو واپس نہیں کرنا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو یہ بات ملتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لئے ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ تم سے کوئی مانگنے آئے تو تمہیں واپس نہیں کرنا ہے ایک روایت تو سنہ نبی دعوت کی اور موتہ میں بھی ہے اور کئی کتب آدیس میں ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو چاہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تب بھی واپس نہ کرو دے دو اور آج کی حالت میں یعنی ہم اپنے زمانے کے لئے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کار میں بھی سوار ہو کے آئے مانگنے کے لئے تو اسے واپس نہ کرو دے دو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہی وہ روایت ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے اگر وہ مانگ رہا ہے اور تمہاری دینے کی حیثیت ہے یہ قرآن میں بھی تو آتا ہے جی قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیکن یہاں یہ نہیں کہ اسے لوٹاؤ مت یہاں اس کے ڈانٹے مت اور اسی طرح کی حدیث میں بھی تو یہ بات ہے کہ کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دو نہیں دے سکتے ہو خلاصہ یہ ہے کہ لوٹا سکتے ہیں اگر واقعی وہ غیر مناسب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مانگنے آ گیا تو اس کی مدد کی ہی جائے اس کو دیا ہی جائے بلکہ اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ آدمی مستحق نہیں ہے اور بلا وجہ کاروبار بنایا ہوا ہے اور معاشرے میں اس کی ویسے ایک غلط چیز کو بڑھاوا ملتا ہے تو آپ کو نہیں دینا چاہیے اس کو ایسے لوگوں کو تاؤں نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو مسئلہ آپ نے جو شروع میں کہا ہے کہ لوگوں نے بہت سارا پیشہ بنا لیا یا مسلمانوں میں زیادہ بھیگ مانگنے والے پایا تھے اصل میں اس کے پیچھے صرف عوام کی گلتی نہیں ان گریبوں کی ایک گلتی جو علماء کی طرف سے ذمہ داروں کی طرف سے بھی ہوتی ہے ادارے والوں کی طرف سے ہوتی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہت المال کھل کے رکھا ہے قوم سے زکاة کا پیسہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا سب کو باتتے چلے آتے ہیں تو آپ تو خود بڑھاوا دے رہے ہیں نا اس سوچ کا جبکہ اسلام کی سوچ کیا ہے کہ آپ زکاة کا سسٹم چلا رہے ہیں بہت المال چلا رہے ہیں تو آپ ان کو غریبی سے باہر نکالنے کی کوشش کیجئے یہ نہیں کہ ان کو صبح شام کھانا دے تو ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر چار پانچ لاکھ دے دیا جائے تو کوئی کاروبار کر سکتا ہے تو آپ دو اس کو چار پانچ لاکھ وہ کاروبار کر یہ بہت المال کی ذمہ داری ہے یہ زکاة کے مال جو اصول تھے ان کی ذمہ داری ہے لیکن افسوس کے ساتھ کرنے پڑتا ہے کہ آج زکاة کی سسلے میں بہت ساری لاپروہی ہمارے یہ جو بھکمری ہے یہ جو بھیگ مانگنے کی جو بیماری ہے ہماری قوم میں مسلمہ سب زیادہ اسلام نے تو ایک سسٹم رکھا زکاة کا اسلامی تاریخ آپ پڑھیں جب صحابہ کرام نے زکاة کا سسٹم نافذ کیا بہت المال مضبوط ہوا تو پھر ایک حالت تھی کہ دوننے سے نہیں ملتا تھا کہ کس کو دیں شیخ سسٹم کی بات کرتے ہیں سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آدمی جو فطرہ نکالتا ہے فطرانہ وہ بھی نکالنے کے بعد کھلے کر لیتا ہے دس روپیہ پانچ روپیہ پچاس روپیہ سب کو دیتا فیرتا ہے تو یہ کونسا طریقہ اس سے تو اور زیادہ بھیگ مانگنے کی تعداد بڑھے گی اور لوگوں کو ہم ایک طرح سے مانگنے والا بنا رہے ہیں کونسا حال اس سے نکلنے والا ہے بلکل بلکل تو اصل میں یہ جو زکاة کا مال ہے اس کو وصول کرنا اور پھر اس کا استعمال کرنا یہ آج بچوں کا کھیل بن گیا ہے جس کو قرآن کے بارے میں کوئی معلومات نہیں حدیث کے بارے میں کچھ پتا نہیں صحابہ کی تاریخ پتا نہیں وہ پوری دنیا بر سے چندہ مانگتا ہے اور چندہ مانگنے کے بعد جیسا اس کے من میں آتا خرچ کرتا ہے یہ بھی دین کے کام یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ جبکہ یہ علماء کی رائے مشورے سے ہونا چاہیے زکاة کسی کا خود کا پیسہ نہیں ہے یہ قوم کی امانت ہے اور ایک مقدس مال ہے پاکیزہ مال ہے اس مال کو کوئی آدمی اپنی منمانی سے خرچ نہیں کر سکتا کہ چلے اس مال کو یہاں بھی لگا دو یہاں بھی لگا دو اگر آپ کے ہاتھ میں قوم نے زکاة کا مال دے دیا ہے تو آپ کا نہیں ہے آپ اس کو چاہ جانا ہی لگا سکتے ہو جو لوگ زکاة اصولتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی کہ جو اصل جو مد ہے زکاة کی تو وہ پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم فقیری کو دور کریں تو فقیروں کو زکاة دینے کا مطلب نہیں دو تین نپیہ دے دو مہینے بھر کا راشن مرا دو بلکہ آپ دیکھتے ہو کہ ہٹھا کٹھا ہے صحت مند ہے اگر اس کو کاروبار دلا دیں تو کل زکاة دینے والا بن جائے گا اور اس ہندوستان میں بہت سارے بیت المال ہیں میں جانتا ہوں جو ایسا کام بھی کرتے ہیں اسا نہیں کہ پوری دنیا اکشے لوگوں سے خالی ہو گئی ہے بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گلبرگاہ میں دیکھ لیں وہاں بھی ایک بیت المال ہے وہاں باقعدہ کبھی کبھی سال میں آٹو خرید کے دے جاتا کسی غریب کو اب بتائیے ایک آدمی کاروبار بن گا دوبارہ وہ زکاة لے گا وہ تو خود زکاة دے گا تو ایسے بیت المال ہیں آج بھی جو باقعدہ غریبوں کی اس حد تک مدد کرتے ہیں کہ وہ خود کفیل ہو جائیں تو ہر بیت المال کو اور ہر زکاة اصلنے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو بھیگ مانگ رہا وہ کام چھڑوا کے اس کو کاروبار دلانا چاہیے شیخ سسٹم تو بہت زیادہ خراب ہے اور اسلام نے یہ سسٹم اسی لیے دیا تھا تاکہ یہ غربت دور ہو یہ مانگنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو جائے لیکن یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اہم یہ ہے کہ شیخ ایسے موقع سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے کیا کریں لوگ کیونکہ دیکھیں شیخ کچھ سپیشل لوگ ہیں باقعدہ وہ مانگنے پر مجبور کرتے ہیں پوری ٹیم پوری گینگ ہوتی ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہر کوئی آئے اسے دے آدمی یا تحقیق کر کے دے کیا کریں دیکھیں اس لئے میں سب سے پہلی بات تو ہی کہ جو قرآن کی آیات ہیں اور اللہ علیہ وسلم کی حادثیں وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے خاص طور سے مسلمانوں کو کہ مانگ کے کھانا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے تو ان کو یہ بتانا تاکہ ان کو اس سے نفرت آئے ان کے اندر نفرت بیٹھے کہ ہم کی اچھا کام نہیں کر رہے لیکن وہ چونکہ یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ بہت اچھا کام ہے آسان کام ہے تو اس لئے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ذہن ساجی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی میں جو لوگ مستحق ہیں یعنی پہلے تحقیق ہوگی مستحق ہیں کی نہیں جو غریب ہیں تو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی مدد اس طرح سے نہیں کہ وہ بیشارے آدھی ہو جائیں بلکل بلکل اس میں آدھی ہی ہوں گے نا آج ہم نے دس دیا پچاس دیا آج ضرورت پوری ہو گئی کل پھر مانگے گا وہ تو اصل میں ہماری ذمہ داری کہ اگر ایک آدمی کو ضرورت پڑی ہے تو ہم جتنا جلد ہو سکے اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں بلکل تاکہ وہ بار بار مانگے نا لوگوں سے کئیسی بھی مسئیبت تو چھوٹی ہو بڑی ہو ایک آدمی جو خاص طور سے وہ لوگ جو پیدائشی مانگنے والے نہیں وہ اگر کسی مسئیبت میں پڑ گئے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کلی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی طرح سے ان کا مسئلہ حال کریں تاکہ وہ اس راہ پہ نہ چلنے پائے اور تیسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو زکاة وہ سننے والے ہیں وہ اللہ کا خوف پیدا کرے ملکل دیکھیں آج عوام کو سمجھ نہیں ہے عوام کو آپ کسی طرح بلالہ لاؤ اس کام کے لئے زکاة کے پیسے وہ تو دے دے گی اس کو کیا پتا عوام کا پیسہ یہ بہت امانت والا پیسہ مقدس پیسہ زکاة کا پیسہ لے کے اس کو کہیں بھی لگا دینا اور اصل جو غربت ہے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے جبچہ قرآن میں ہے کہ آٹھ اس کے مساریف ہیں اور صحیح بخاری میں ایک ہی بتا جا رہا ہے مطلب یہ سب سے پہلے ہے کہ زکاة لو امیروں سے اور غریبوں میں دو لیکن ہم آج زکاة کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں ہم امیروں سے لے رہے ہیں اور غریبوں پر صرف کرنے کے بجائے ایک مثال کے ذریعے جیسے ایک گاؤں ہیں اس گاؤں میں پانسو ہزار جتنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد زکاة نکالنے والی ہوتی ہے اگر پچاس لوگ بھی زکاة نکالتے ہیں اور پچاسوں اگر ایک ایک غریب کی ذمہ داری لے لیں تو پچاس لوگ مضبوط ہو سکتے ہیں اور آج زکاة لینے والے تھے کل وہ زکاة دینے والے بن سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں سال میں اگر صرف ایک شخص کو بھی آپ نے کھڑا کر دیا اس کے پاؤں پر تو بہت بڑی بات ہے آپ نے کوئی کام نہیں کیا پورے سال میں جتنا آپ نے زکاة لیا ایک آدمی کو کاروبار دلا دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور کاروبار کی سوچ ہمارے اندر آنے کی اسلام میں تجارتیں اوبارا شکریہ کئی اہم مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں ہم شیخ کے لئے دعا کرتے ہیں اور چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ